منتری اسوک جیلو جی ہمارے پرباری رندہوہ جی پردیس ادیکس ڈوٹاسرہ جی اور تمام منتری منڈل کے ساتھی اس بات پر ڈسکس ہوئی کہ ہماری جو یوزنہیں اسی یوزنہوں کی چرچہ پورے دیس میں ہیں انہی یوزنہوں کو پورے طریقے سے سب جگہ تک پہنچایا گیا ہے لیکن آگے بھی جادہ سے جادہ ہو یوزنہیں پہنچے لوگوں تک پہنچے اور یوزنہوں کا پرچار پرسار سب لوگ مل کر جنتہ کے بیچ میں جائے جو راہل گاندی کا سندیس ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے بیچ میں جا کر چاہے سو لوگ ہو چاہے ہزار ہو دس ہزار ہو پچاس ہزار ہو لاکھ ہو وہ بڑی بڑی میٹنگیں لے کر ہر منسٹر ہر ایمیل اے کانگریس کاری کرتا ہوں کے ساتھ جا کر ہماری یوزنہوں کو لے کر جائے اور اب وقت آ گیا جب کھل کر یہ بات ہو کہ ہماری راجستان کی سرکار کا کام کینڈر کی سرکار سے سو گنا اچھا ہے کیونکہ ہماری چرنجیوی یوزنہ بولتی ہے آپ خود اس بات کو جانتے ہو کہ دس لاکھ تک کا جو پرائیویٹ اسپتال میں علاج فری ہو رہا ہے اس میں پینتیس سو کروڑ سے زیادہ روپے لوگوں کے لیے خرچ ہو گئے لاکھوں لوگوں کا علاج ہو گیا اور ہماری جتنی بھی ویل فیر کی یوزنہ ہے ان کی چرچہ پورے دیس میں ہے اور اس کے لیے سرکار واپس لانے کے لیے سب سنکل بد ہو کر آگے بڑھیں گے اور ساری یوزنہوں کو لے کر پرچار پرسار کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی جو جناکروش یاترہ فیل ہوئی اس کے بعد جس طرح سے بی جے پی کے نیتا کا مانسک سنتولن بگڑا ہے راہل گاندی کی یاترہ میں بھیڑ دیکھ کر اس کے بعد جو وہ جھوٹے آروپ پرچاروپ کانگریس کے اوپر لگاتے ہیں ان کو اپنے کام کا حساب دینا چاہیے وقت آ گیا جب بی جے پی کی سرکار سے ان کے کام کا حساب مانگنا ہے اور وہ حساب راجستان کا پورا منتری منڈل ویدائک ہمارا سنگٹن سب مل کر بی جے پی سے ان کی مہنگائی گریبی پھروزگاری کے لیے جو بی جے پی جمعیدار اس سے جواب مانگنے کا کام ہمارا ہے کہ پیٹرول ڈیجل مہنگا آپ نے کر دیا ہٹے دال چاہل پر ٹیکس لگا دیا پرانٹھے پر ٹیکس لگا دیا دھائی چھاچ پر ٹیکس لگا دیا اور پورے دیش میں آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ موڈی سرکار نے تو ریکارڈ توڑ دی آجادی کے بعد دو جار چودہ تک جب تک منمون سنگھ جی پردان منتری تھے تب تک سب سرکاروں نے کانگریز بی جے پی سب ترے کی سرکاروں نے پچپن لاک کروڑ روپے کا کر جا لیا ہم نے کتنا کر جا لیا دو جار چودہ تک پچپن لاک کروڑ کا اور موڈی سرکار نے دو جار چودہ کے بعد ان آٹھ ورسوں میں پچیاسی لاک کروڑ روپے کا کر جا لیا ہے موڈی سرکار کو بتانا چاہیے کہ آپ نے صرف آٹھ ورسوں میں پچیاسی لاک کروڑ روپے کا کر جا لیا آپ نے سیلنڈر کی سبسیڈی ختم کر دی آپ نے پیٹرول ڈیجل اتنا مہنگا کر دیا کروڈ آئیل سستہ ہونے کے باوجود تو یہ پیسہ جاکا رہا ہے کیونکہ آپ دس دس لاک کروڑ روپے پونجیو پتیوں کے ماف کر دیتے ہیں پچیاسی لاک کروڑ روپے کر جا لے کر موڈی سرکار نے کیا کیا آٹھ ورسوں میں لیا ہے اور دوسری طرف سڑھ سٹھ ورسوں میں پچیاسی لاک کروڑ روپے کا کر جا لیا ہے سب سرکاروں نے تو موڈی سرکار کو بتانا چاہیے کہ جب سڑھ سٹھ ورسوں میں پچیاسی لاک کروڑ کا کر جا لیا ہے سب سرکاروں نے بی جی پی کانگریس سب نے اور آپ نے آٹھ ورسوں میں پچاسی لاک کروڑ کا کر جائے لے وہ پیسہ کہاں گیا اب دیش حساب مانگ رہا ہے راہول گاندی کی یاترہ کے بعد لوگوں کی آنکھ میں چمک ہے کہ کوئی ہے جو نکلا ہے دیش میں جواب مانگنے کے لیے میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں راجستان میں دو ہزار تیس کی سرکار پھر بنائیں گے یہی منتھن پورا ہوا ہے اور دو ہزار چوئس میں پورے دیش میں راہول گاندی کے نترت میں کانگریس کی سرکار بنے گی اور ان لوگوں کی سچائی پول کھل جائے گی سامنے آئے گی کہ ان لوگوں نے دیش کے ساتھ دھوکا کیا نوٹ بندی کے نام پر پندرہ لاکھ اور اچھے دن کے نام پر اور نعرہ دیا تھا اب اوڑنی پیٹرول ڈیجل کی مار اب کی بار مودی سرکار اب اوڑنی مہنگائی کی مار اب کی بار مودی سرکار سب دعوے ان کے فیل ہو گئے اور اب آج اسٹریٹیجی یہی بنی ہے کہ راجستان میں دو ازار تیس سے پہلے ہماری اتنی یوزنہ ہے آگئی اور اب بجٹ میں مکہ منتری جی نے کھل کر کہا کہ سارے منتری بیٹھے ہو آپ کے بھی کوئی سجاؤ ہو یوہوں کو سمرپیت ہوگا بجٹ لیکن بجٹ میں اتنا دعوے سے کہہ رہا ہوں ایسا بجٹ آئے گا کہ بی جے پی والوں کی پہلے زمین کھسک گئی تھی اب بی جے پی والوں کا پرمانت دماغ خراب ہو جائے گا جب بجٹ آئے گا میں تو سجاؤ اچھی دیتا ہوں اور جو سجاؤ آتا ہوں کانگریس کے ہیت میں اور پردیس کے ہیت میں آپ نے دا موسیقی